دوستو جس کا ڈر تھا جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا بھائیز آپ یہاں پہ افیشل کم فم ہو چکا ہے دوستو کل ہم لوگ جو بات بول کے گئے تھے آج آپ لوگ کہہ سکتا ہوں کہ ایپسلوٹلی کم فم ہو چکا ہے ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا شارو خان کی کنگ مووی کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں بیسکلی گائیز دیکھو کہنے کی بات یہ ہے کہ کل ایک خبر آئی پیپنگ مون کی طرف سے دوستو یہ سب سے پہلے خبر آئی کہ کنگ مووی میں جو انتھرگونیس کا کردار ریوانے والے ہیں جو مین ویلن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے وہ نن آدر دین ابھیشیق بچن ہوں گے ابھیشیق بچن کا نام اس مووی سے جنڈنا تو کہنا کہیں یہاں فینس کو بھی لگا کہ میبھی شاید اور پاورفول ویلن ہو سکتا تھا میبھی شاید یہاں پہ کچھ ساؤتھ کے ایکٹر ہو سکتے تھے میبھی کچھ ایسے نام ہو سکتے تھے جو کی مووی کو فائدہ پہنچاتے ہیں جبکہ ہم کو یہ بات پتا ہے کہ ابھیشیق کا جو بھی ستارہ ہے وہ بہت ڈاؤن چل رہا ہے ایون یہاں پہ ان کی ایک ابھی مووی آنے والی تھی جس کا ملوپ گائیز کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایکسائیٹمنٹ جادہ تھا کیونکہ اس چیز میں اس بندے نے کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا امپریس تو کیا تھا سوٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی وہ پہلے ہی فلاپ مطلب یہاں پہ بھولا چلی نہیں تو پارٹو کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہو تو کہیں نہ کہیں ابھی یہاں پہ ابھیشیق بچن اس مووی کا حصہ ہوں گے تو کئی لوگ کئی فینس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سا کوششن مارک ہے کہ وہ کیا کریں گے کتنا مووی کو فائدہ پہنچائیں گے اور کیسے اس اس رول میں وہ جان فکیں گے تو گائیز یہاں پہ اب یہ جو چیز ہے یہ سچ ثابت ہو گئی ہے کیونکہ کل تو ہم لوگ صرف ویب سائٹ کے ریپورٹز دیکھ رہے تھے کچھ انسائیڈر بتا رہے تھے لیکن اب تو یہاں پہ سیدھا سامنے سے آکے خود گائیز یہاں پہ بولی ووڈ کے بڑے اسٹار نے اس بات کی جانکاری دے دی کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر دوستو بات کریں گے اور میرا اب تھوڑا سا گائیز یہاں پہ ملکہ کیونکہ اب تو دیکھو سچا ہی ہوئی گئی ہے تو اس میں ہم لوگ کیا پوزیٹیو چیز ڈھونڈ سکتے ہیں اس کی بات بھی کریں گے تو کیجئے لائک سبسکرائب تاکہ آپ کو ایسا یہاں ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے شروع لیٹس سٹارٹ تو گائیز دیکھو سب سے پہلے میں یہاں پہ پوزیٹیو چیز کو لے کے چلوں گا اور کہیں نہ کہیں دیکھو انسان کو پوزیٹیو وے میں چلنا چاہیے پہلے تو یہ رومرز تھا لیکن آپ سچی خبر دوستو یہ ہو گئی ہے یعنی کہ یہ اب اوفیشلی کم فرم ہی آپ لوگ سمجھ لو کیونکہ گائیز ایک بندے نے کل اس نیوز کو ٹویٹر میں دوستو شیئر کیا تھا شنی یادم نام کا اس نے لکھا توز ہو ہیز سین ابھیشیک سر ان بریت انٹو دی شیڈو راوان ان بی بی ویل نو وٹ لیول پرفارمنس ایز نیگٹیو رول ہی کین گیو یہاں پہ یہ بندہ صاف کہہ رہا ہے کہ نیگٹیو کردار میں ابھیشیک بچن چھا جاتے ہیں چاہے آپ لوگ ان کا بھولا کی ہی اینڈنگ کا سین دیکھ لو یا پھر راوان مووی کی بات کرو ایون یہاں پہ وہ جو ویب سیریز تھی بریت کا پارٹ ٹو اس میں بہت اچھا کردار دوستو ابھیشیک بچن نے نبھایا تھا لیکن پتہ نہیں ابھیشیک بچن ہمیسا ہیرو بننے کے مطلب ہیرو کا ہی گائیز کردار کیوں لیتے ہوئے آئے تھے یہاں پہ کچھ ایسے سٹار ہوتے ہیں جو کی بھائی ویلن کے طور پہ ہی دوستو چلتے ہیں ابھی آپ لوگ دیکھو کہ کیسے باو بی دیوال کا جو سیکنڈ سفر دوستو تیہ ہو رہا ہے دوستو جو ان کا سیکنڈ جنم ہوا ہے انڈسٹری میں کیونکہ مووی ان کی بھی نہیں چل رہی تھی تو اینیمل سے انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ یار چھاپ چھوڑا اینیمل ہو گیا آشرم تو وہ نیگٹیو کردار میں نکھرے ہیں تو اگر آپ ہیرو کے کردار میں نہیں چل رہے تو نیگٹیو کردار میں آؤ نا جیسے کہ جان ابراہیم کی بات کرتے ہیں لگاتار ان کی ساتھ آٹھ مووی فلاپ ہوئے دوستو کوویٹ کے بعد تو کچھ بھی نہیں چلا سب میں مین لیڈ رول میں تھے لیکن یہ ان کی جیت تھی ابھی دیکھو پتھان میں نیگٹیو کردار میں آیا تو کیا بندہ خوب چلا تو گائی یہی چیز ہوتی ہے تو میں بھی ایک پوزیٹیو چیز مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی شیخ بچن اس کردار میں کام کرتے ہیں ان کا یہ جو چیز ہیں یہ لوگوں کو پسند آتا ہے جیسے کہ نیگٹیو ویلن تو اس مووی میں ابھی شیخ بچن خطرناگ نیگٹیو کردار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور فیس آف ہوگا شارو خان سے ان کا اور اب یہ بات کم فرم کرتی ہے خود بولی وڈ کے مہانائک امیتہ بچن نے دوستو اگر یہاں پہ آپ لوگ ٹوئٹ دیکھو تو آج صبح ہی امیتہ بچن یہ بات کہی all the best ابھی شیخ it is time دیکھو بھائی وہ ابھی شیخ بچن مطلب گائز اس مووی میں ہے یا نہیں ان کے پتا جیسے زیادہ کس کو پتا ہوگا بتاؤ مجھے علاقہ یہ ایک جھٹکا تھا گائز کہیں نہ کہیں ایک سرپرائز تھا علاقہ کل سے ہی خبریں آ رہی ہیں اور انسائیڈر کے جو خبر ہیں وہ کافی صحیح ثابت ہوتی ہے اور اگر یہ رومرز ہوتی تو گائز امیتہ بچن تو بولتے نہیں امیتہ بچن کا دماغ ابھی ٹھکانے میں ہے بھائی اتنی بڑی بڑی فلمیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی بول دو یہاں پہ گھر میں ڈسکرشن ہوا ہوگا کہ میں ایک مووی کر رہا ہوں شارو خان کے ساتھ اور ابھی شارو خان بھی دوستو پیر چھوٹے ہوئے دکھائی دیئے جے بچن اور امیتہ بچن کا تو مجھ اکتا ہے کہ یہ ان کا سیکنڈ جنم ہے انڈسٹری میں نہیں تو ان کی موویز دوستو کوئی چل نہیں رہے اگر ہم لوگ پوزیٹیو چیز کی دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی شیخ بچن نیگٹیو کردار میں اچھے لگتے ہیں مطلب یہاں پہ جچتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ ہم لوگ ایک نیگٹیو بات کی بات کرتے ہیں تو دیکھو بھائی کسی مووی کو چلانے کے لیے اس کی اوپننگ رنی بہت ضروری ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مووی شاروخ خان کے نام پہ ہی دوستو چلے گی لوگ ٹھیٹر تک شاروخ خان کے نام پہ آئیں گے لیکن وہ ہوتا نا کہ آگ میں گھیڑا لنے کا کام جیسے کی آگ میں گھیڑا لنے کا کام دھیجے سیتو پتی تھے جوان میں تو شاروخ خان کا اسٹارڈم ان کے لیے بھی کچھ لوگ آئیں گے جیسے کی پتھان کی بات کرتے ہیں تو کئی ہیٹرز جو شاروخ خان سے نفرت کرتے تھے وہ یہ بول کے بڑھان دیکھنے گئے کہ میں جان کو دیکھنے گیا تھا جان بنے گا ڈاؤن لیکن گائز یہاں پہ کیا کوئی بول سکتا ہے کہ میں شاروخ خان کو نہیں میں ابھی شیخ بچن کو دیکھنے گیا تھا ہاں ہو سکتے ہیں کئی ابھی شیخ بچن کے بھی فین ہیں مجھے ان کی مووی دسوی مووی اچھی لگی تھی کامی کرداروں کا ٹھیک تھا لیکن نیگیٹیف کردار میں وہ چھاتے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے کہ نیگیٹیف رول ملا ہے اور اسے پہلے بھی شاروخ خان کے ساتھ کام کر چکے ہیں ابھی شیخ بچن کبھی الویدہ نہ کہنا یا پھر ہیپی نیئر وہ الگ بات ہے کہ ان کے باکس آفیس کچھ بہت خاص نہیں تھے لیکن مووی ہٹ تھی تو گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ شاروخ خان ابھی شیخ بچن کے ساتھ آ رہے ہیں امیتہ بچن نے اسے مہر لگا دیا ہے لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں یہی ویلن صحیح رہیں گے یا پھر کچھ معاملہ یہاں چینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب تو افیشلی سمجھو کیونکہ امیتہ بچن نے مہر لگا دیا بتاؤ کیا ہے کہنا آپ کا میں اب تھوڑا آپ کو کنونس کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ویسے بھی شاروخ خان کو ہی دیکھنے آئیں گے لوگ بار اگر انہوں نے کچھ گزب طریقے کا کام کر دیا کیا تھا بابی دیور نے تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ابھی سیکنڈ جنم ہو سکتا ہے انڈسٹری میں بتاؤ کیا ہے کہنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی